ناظرین مرزا غلام احمد قادیانی قذاب آخر کون تھا؟ اس سے جڑی قادیانیت کیا ہے؟ احمدی کس کو کہتے ہیں؟ اور قادیانیت کے کون سے ایسے آٹھ فرقی ہیں جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے؟ کیا قادیانیوں کے ساتھ دوستی کرنا اسلام میں جائز ہے؟ ناظرین بطور مسلم ہمارے لیے آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم اور خاص اس لیے ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے درنگ اور نسل سے ہیں ہماری ہی زبان بولتے ہیں اور ہمارے ہی قرآن کو اپنی ڈھال بنا کر معصوم مسلمانوں کو ورگلا کر ان کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ہمارا اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد ان کے سسٹمز اور سوچ کو ننگا کرنا ہے اور ہماری یہ ویڈیو بنانا آپ کا اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کرنا بھی ایک طرح سے اس فتنے کے خلاف جہاد ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قادیانیوں کے متعلق ایسی حیران کن معلومات فرام کریں گے جس کے بارے میں شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں لہٰذا آپ سے یہ ترخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین مرزا غلام احمد قادیانی ملوم و قذاب بھارتی صوبہ پنجاب سلہ گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے ایک موزہ قادیان میں 1849 میں پیدا ہوا چھے سے سات سال کی عمر میں اس نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا اور چند فارسی کو تب بھی پڑھی مگر تفسیر، فقہ اور دیگر دینی علوم سے قطن محروم رہا والد نے طب کی تعلیم بھی دلوانے کی کوشش کی مگر یہ اس میں بھی آگے نہ پڑھ سکا اور نتیجہ یہ نکلا کہ نیم اللہ خطرہ ایمان بن کر رہ گیا سیال کوٹ میں ملازمت کرتا رہا، مختار کا امتحان دیا لیکن ناکام ہو گیا پھر قادیان کا رخ کیا اور قانون کے چند نکات سے واقعیت کی بنا پر والد کے اثر و رسوق سے وکیل بن گیا اور کچھینیوں میں زلیل ہوتا رہا لیکن وہاں بھی اس کی دال نہ گلی حتیٰ کہ اپنے خاندانی مقدمات بھی ہر گیا بٹالہ کے گرد و نوا میں بزرگان دین کے علمی جاؤ جلال کو دیکھ کر اس کے موں میں بھی رال ٹپکتے لگی اور یہ بھی پیری مریدی کے خواب دیکھنے لگا اسی دوران اس کے بچپن کے دوست مولوی محمد حسین ابو سعید بٹالوی دینی تعلیم مکمل کر کے بٹالہ آئے وخبر ملتے ہی یہ ملون ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور غیر اسلامی دیان کی رد میں کتاب لکھنے کا مشفرہ طلب کیا مولوی محمد حسین نے کہا کہ یہ ایک مبارک خیال ہے کتاب کی اشاعت کے لیے سرمایہ کا مسئلہ درپیش تھا مگر مولوی صاحب نے لاہور آنے کا مشفرہ دے کر یہ مشکل بھی حل کر دی ناظرین یہی وہ زمانہ تھا جب پنڈت تھیانا سرسبتی نے اپنی ہنگامہ خیزیوں کی وجہ سے ملک میں مذہبی فضاء کو آلودہ کر رکھا تھا اسلام کے خلاف حرزہ سرائی عروج پر تھی غلام احمد قادیانی نے مولوی محمد حسین کے پاس ایک مسجد میں رہائش اختیار کی اور دیگر مسالک کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا اسی دوران اس کے دیگر مذاہب اور مسالک کے لوگوں سے مٹ بھیر بھی ہوئی اور اس نے اپنے گرد مجمع اکٹھا کرنے کا ہنر سیکھ لیا تھا اب مرزا قادیانی نے موقع پر چوکہ مارتے ہوئے بیان بازی کی دنیا میں نکل کر الہام بازی کی دنیا میں قدم رکھ لیا اور خود پر اللہ کی طرف سے الہام ہونے کا پروپیگنڈا شن کر دیا اور شعورت تو یہ بدبخت پہلے ہی حاصل کر چکا تھا بات اس نے اس میں الہام کا تڑکہ لگا کر لوگوں کی حاجت پر ضرب لگائی جس کی وجہ سے حاجات لیے لوگوں کا رش اس شخص کے پاس بڑھتا چلا گیا ناظرین لالا شرمپت رائے اور لالا ملا واہل یہ دو کٹڑ ہندو اسمالون کے مشیر خاص اور ہاشیہ نشین تھے برائن احمدیہ قادیانیوں کے نزیق مرزا کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے اور یہ تین سو چونسٹھ صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کو چیلنج کرنے پر مرزا نے غیر مسلموں کے لیے دس ہزار روپے کا انام مقرر کیا تھا اس حرکت کے بعد مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ مرزا غیر مسلمانوں کو علمی دلائل میں مو توڑ جواب دے گا لیکن اس کے برعکس اس کتاب میں مرزا نے غیر مسلموں کے خلاف ایسی زبان استعمال کی کہ غیر مسلموں کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور بڑھ گئی پنڈت لکھرام نے تقزیب برائن احمدیہ کے نام سے جواب شائع کیا جو دشنام ترازی اور بدگوئی میں اپنی مثال آپ تھا جس کا موقع اس مرزا قذاب نے اس کو دیا اس کمبخت نے اس کتاب میں انبیاء کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر توہین کی کہ شاید کسی نے نہ کی ہو اور اس کا ذمہ دار مرزا قادیانی ہی تھا لیکن قادیانی اس کو بھی کامیاب ترین کتاب مانتے ہیں اسے طور میں مرزا قادیانی کے دوست حکیم محمد شریف نے اس کو مجدد ہونے کا دعویٰ کرنے کا مشورہ دیا مرزا نے مجدد ہونے کا ڈنڈورہ پیٹنا شروع کر دیا اور یہاں سے اس کی جلرت بڑھنا شروع ہو گئی اور مختلف زبانوں میں لٹریچر بھیجوانا شروع کر دیئے اور بیس ہزار لٹریچر بھیجنے کے باوجود ایک بھی غیر مسلم کس کا حمنواہ نہ بنا لدھیانہ کی علماء میں ممتاز حیثیت کے حامل تین سگے بھائیوں مولوی محمد، مولوی عبداللہ اور مولوی اسماعیل تینوں نے مرزا کی کتاب برائن احمدیہ حاصل کر کے اس کا مطالعہ کیا اس کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ شخص مجدد نہیں بلکہ ملہد و ملون ہے اس کے کچھ ہی دن کے بعد علماء حرمین شریفین کی طرف سے بھی مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتوہ لگا دیا گیا ان فتوہوں کے بعد جب اس کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا تو اس نے مسیح ہونے کے دعوے کی منصوبہ بندی شروع کر دی سب سے پہلے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آپ کے نزول ثانی سے انکار کیا حالانکہ یہ بدبخت اپنی ہی کتاب کے صفحہ 498 میں ان کی حیات اور نزول ثانی کا اقرار کر چکا تھا اور آخر کار اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا اور دعویٰ یہ کیا کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا امت انتظار کر رہی ہے وہ میں ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے نعوذ باللہ اور جب لوگوں کی طرف سے مسیح کے موجزات کا تقاضہ بڑھنے لگا تو اس بگبخت نے مو چھوانے کے لیے مسیح کے موجزات کا سیرے سے ہی انکار کر دیا اور پھر اس نے 1892 میں امام مادی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا اور پھر حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی میدان میں آئے اور انہوں نے مرزے کے چودہ طبق روشن کر دیے جب اس پر تنقید بڑھنے لگی اور یہ حضرت پیر مہر علی شاہ کا مقابلہ نہ کر پایا تو خود ہی مناظرے کی دعوت دے تھی اور جب حضرت پیر مہر علی شاہ مناظرے کے لیے لاہور پہنچے تو یہ بدبخت چھوٹا انسان مناظرے سے بھی بھاگ نکلا اس کی جررت بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ اس بدبخت قذاب ملون نے رسالت پر بھی ڈاکہ ڈال دیا اور انیس سو ایک میں پہلے ذلی بروزی نبی اور پھر حقیقی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور انیس سو آٹھ میں حیضہ کے مرض میں مقتلا ہو کر پخانے کے اندر رسوائی کی موت سے ہلاک ہو کر اس دنیا کو پاک کر گیا خسکم جہاں پاک ناظرین اس کے جانشین اور ناجائز بیٹے مرزا بشیر نے اس کے ہلاک ہونے کے بعد مرزے کی نبوت کے حق میں ایک حقیقت النبوہ کے نام سے کتاب لکھی جس میں اس بدبخت نے تحریر کیا کہ مرزا ویسے ہی نبی ہے جیسے پہلے نبی گزرے ہیں اور جو شخص مرزے کو نبی نہیں مانتا وہ کافر کہلایا جائے گا ناظرین اس قذاب میں اپنی کتاب میں ایسی ایسی کفریات بکی ہیں کہ انسان مرزے پر لانت بھیجے بغیر نہیں رہ سکتا کتاب آئین ایک عملات اسلام صفحہ نمبر پانچ سو چو سٹھ میں مرزا کہتا ہے ہم نے احمد یعنی مرزا غلام احمد کو ایک قوم کے پاس بھیجا تو اس نے اعتراض کیا کہ یہ انتہائی جھوٹا اور شریر ہے میں رسول کے ساتھ قائم ہوں اور معاملات کرنے والے کو معاملات کرتا دیکھتا ہوں اور میں نے نین میں خود کو ہو بہو اللہ دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں وہی اللہ ہوں نعوذ باللہ ناظرین آج کادیانیوں کے آٹھ فرقے بن چکے ہیں اور یہ لوگ اسلام کا بھیج پتل کر پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے اور اپنے کفر کو پھیلانے میں لگے ہیں اور ان کا موجودہ روحانی پیشوا مرزا مسرور ہے جو لنڈن میں مقیم ہے جس کو پاکستان سے جوتے مار مار کر نکالا گیا اور یہ شخص اتنا جاہل ہے کہ قرآن پاک کی ایک صورت بھی ٹھیک سے نہیں پڑ سکتا ناظرین یہ ایک ایسا کلٹ ہے جس کو انگریز نے پروان چڑھایا اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے اس بدبخت کو استعمال کیا اور آج یہ لوگ اتنے بڑے شیطان بن چکے ہیں جو مسلمانوں کا بھیج بدل کر اسلام کی جڑے کاٹنے میں لگے ہیں اللہ ان لوگوں پر اپنا کہر نازل کریں آمین سم آمین